اسلام علیکم قائز کیسے آپ سب لوگ خریص ہیں ایک تو آپ کو جشنید منادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو اور یہ پاک دن ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں میں سانیاں بانٹنی چاہیے اخلاق سے پیش آنا چاہیے نرمی بانٹنی چاہیے تو قائز آج کا دن ایک اور ہے ہیلتھ کے والے سے آج عالمی دن ہے ورلڈ ہار ڈے اپنے دل کو محفوظ رکھیں اس کی کریں حفاظت کیونکہ دل کا معاملہ ہے اگر آپ ٹی نیجر ہیں چالیس منٹ بریسک تیز آپ ٹینیجر ہیں یعنی اٹھارہ سے ستائیس تیس کی ایج تک اگر آپ جا رہے ہیں اب تیرہ سے اٹھارہ کی ایج میں اگر آپ ٹینیجر ہیں یا اڈلٹ ہیں یا بڑے ہیں بوڑے ہیں آپ کو چہل قدمی واک کرنا بہت ضروری ہے چہل قدمی میں اور سیر کرنے میں کیا فرق ہے اس پر کالنے انشاءاللہ ویڈیو آ رہی ہے چالیس منٹ آپ نے تیز بریسک واک کرنی ہے کہ آپ کو اچھا خاصتہ پسینہ آئے اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کی کیلوریز برنا ہوگی آپ کا جسم توانا ہوگا آپ کا دل اچھا ہوگا اور آپ کا کلسٹرول بھی کام ہوگا اکسرسائز یا واک کی حضت اپنا لیں نمبر ٹو پہ آپ نے اپنے کلسٹرول کو رکھنا ہے چیک میں تو اگر آپ نے اپنا کلسٹرول کبھی چیک نہیں کروایا تو لازمی طور پہ کلسٹرول چیک کروا لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے جب آپ سونے لگیں تو اس کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد انہیں آپ صبح اٹھیں تو آپ کلسٹرول لیول چیک کروا لیں اس کے اندر ہوتا ہے LDL چیک ہوگا LDL بورا کلسٹرول ہوتا ہے وہ بھی پتا لگ جائے گا HDL اچھا کلسٹرول کتنا آپ میں وہ بھی پتا لگ جائے گا وہ ٹوٹل کلسٹرول کتنا وہ بھی پتا لگ جائے گا کلسٹرول کیوں ضروری ہے کہ اگر کلسٹرول لیول بڑھے جائیں تو آپ کی بلڈ ویسل تانگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان میں اثیرو سیکلورسیز ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کے بھاو میں دکت ہوتی ہے اور دل کے آرارزہ ہو سکتا ہے تو کلسٹرول چیک کروا لیں نمبر ثری شگر لیول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اپنے شگر لیول کو چیک کریں بلڈ شگر فاسٹنگ بلڈ شگر رانڈم بلڈ شگر چیک کرواتے رہیں اگر ضرورت پڑھ رہے تو ایچ بی اے وانسی بھی لازمی طور پر چیک کروا لیں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ شگر ایک بہت بڑی وجہ ہے جب زیادہ آپ چینی کھاتے ہیں زیادہ میٹھے کھاتے ہیں تو اس سے بھی کلسٹرول بڑھتا ہے نمبر چار پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹائٹ پر خیال رکھیں آپ چکنائی والی چیزیں کم کر دیں یا ختم کر دیں آپ نے پیزا برگر سینڈوچیز کو آوائٹ کریں بہت زیادہ ضرورت ہو تو کبھی مہینے میں دو ماہ بعد ایک استعمال کر لیں جن کو کلسٹرول کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل چھوڑ دیں ڈائٹ میں آپ نے ہیلتی ڈائٹ لیں صبح ابلے ہوئے انڈے لیں اگر آپ کو کلسٹرول ہے تو اس میں زردی چھوڑ دیں منٹی کرین آٹا استعمال کریں صبح روٹی کھائیں کافی کا استعمال کر سکتے ہیں نٹس کا استعمال کریں یعنی کاجو بدان پستے کا استعمال کریں سیلٹ کا استعمال کریں گرین ٹی کو اپنی عادت اپنائیں یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے ہارٹ کے لئے بہت زیادہ ہیلتی ہیں اپنی ڈائٹ کو منٹین رکھیں زیادہ چکنائی والی مورگن غزائیں نمک والی چیزیں آوائٹ کریں نمبر آگے پانچ میں بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کو چیک کر رکھیں چیک کریں کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا نہیں رہا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا انکنٹرولڈ رہتا ہے پھر آپ کو دل کی پروبلمز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ علامات آتی ہیں آپ کو سینے میں گبراہت جلن ہوتی ہے بعض اوقات جلن تو میدے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن ایک گندی سی جلن اور سینے میں تکلیف رہنا بوجھپن رہنا اور گبراہت ہونا دل کا خراب ہونا سینے میں درد کا زیادہ تیر تک رہنا اور بازو میں جانا ان سب علامات کی اگر آپ کو کبھی شرائط ہوتی ہے تو چلتی سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے دل کا معاینہ کرویں چھے ماہ میں ایک دفعہ اپنے دل کا معاینہ لازمی کروالیں کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اس کے بعد گائز الکوہل کو چھوڑ دیں مسلم سے ویسن لیتے وہ دل کے لئے اچھی نہیں ہے سموکنگ کو آوائیڈ کریں ختم کر دیں سموکنگ سے ہتھیروں سے کلورسیز ہوتی ہے سموکنگ سے ہارٹ کے پروبلمز ہوتے ہیں سموکنگ سے فیپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے سگرٹ بلکل چھوڑ دیں اس کے بعد گائز پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کے باڈی کے اندر واٹر کنٹنٹ پورا رہے جس کی وجہ سے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رہیں گے اور آپ ہیلتی لائف سٹائل انجائے کر سکتے ہیں اور گائز دل کے لئے ایک اور بڑا پروبلم ہے کہ اگر آپ کو سٹریس ہے اگر آپ کو پریشانیاں ہیں اگر آپ انگزائیٹی میں اور ڈپریشن میں ہیں تو اسے بھی دل کے عرضیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو گائز اپنی سوری اپنے غام اپنی پریشانیاں اپنے تماغ سے نکال دیں تاکہ آپ کا دل محفوظ دیں اور سب سے خوش رہنے کا بہترین طریقہ واک ہے آپ بہت زیادہ پلیزنٹ فیل کرتے ہیں آپ سے تھکن نہیں ہونی چاہئے اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو ٹائم دیں اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں تو اس سے بھی آپ دپریشن انگزائیٹی ختم ہو جائے گی پانچ وقت نماز پڑھیں دپریشن انگزائیٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد گائز مجھ اور احتیاطیں کیا کرنی ہیں آپ نے سب سے ایک امپورٹنٹ احتیاط جو آپ نے دل کے مریض یا دل کے مریض نہیں ہیں اپنے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ یہ کرنی ہے ان کو اچھی سلیپ لینی ہے اچھی سلیپ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے لئے رات کو سونے سے آدھا پونہ گھنڈا پہلے آپ دودھ پیئے اور دودھ پینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ دودھ میں ٹرپٹو فین ہوتا ہے ٹرپٹو فین سے آپ کا ملوٹنین لیولز انڈیوس ہوتا ہے ملوٹنین آپ کو نیند اچھی دیتا ہے اچھی نیند سے سٹرس کم ہوتی ہے آپ کا دل بھی ٹھیک رہتا ہے یہ کچھ چند ٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو پوری تصویل بھی ساتھ چلتی آ رہی ہے اس کو آپ لازمی طور پر اپنائیں ہو سکتا اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں میں شیئر کریں اور صبح کا ناشتہ کیا ہو دوپیر کا کھانا کیا ہو رات کے کھانے میں کیا ہونا چاہیے اور چینی اگر آپ نہیں لیتے اس کے کیا فائدہ ہیں یہ سارے لنکس اس پر ویڈیو میری ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو گائز چلدی سے سبسکرائب کیجئے اور پریسے بیل آئیکن دوپیر کو شیئر کریں اور دوپیر کو شیئر کریں خوش رہیں عباد رہیں دل بھی ٹھیک رہے گا اللہ حافظ